حضرتِ ربیہ روزانہ تحجد کے وقت پانی پیش کیا کرتے نسواک میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے حضرتِ ربیہ روزانہ تحجد کے وقت پانی پیش کیا کرتے تھے ایک دن میرے نبی کی رحمت جوش میں آگئی قبلی والے آقا نے فرمایا اے میرے ربیہ اے میرے غلام سل مانگ 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 کیا مانگتا ہے تو پتہ لگا یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے دینے کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جسے اللہ نے مختار بنایا ہو جسے اللہ نے مالک بنایا ہو جسے اللہ نے تمام چیزوں کا مالک اور اللہ نے مختار بنایا ہو میرے نبی نے فرمایا اے غلام مانگ کیا مانگتا ہے حضرتِ ربیہ نے عرض کی اس الو کا مرافقتہ کا فِي الْجَنَّةِ اَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ اے اللہ کے حبیب میں یہ مانگتا ہوں جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے صرف جنت نہیں مانگا صرف جنت نہیں مانگا کہا یا رسول اللہ جنت چاہیے مگر آپ کا ساتھ بھی چاہیے حارون رشید ایک نام سنا ہوگا آپ نے بغداد کا ایک بہت بڑا بادشاق حارون رشید ایک مرتبہ نمائش منقلت کی بہت سے عجائب رکھے لوگ آئے دیکھنے کے لیے نمائش ختم ہو گئی جب نمائش ختم ہوئی توجہ کر دیجئے گا جب نمائش ختم ہوئی تو اس نے اعلان کر دیا کہا اے میرے غلاموں جتنے خدام تھے جتنے غلام تھے اس کی کہا آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جو بندہ جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے ارشاہ کا محل ہے کسی نے جناب وہ لالتی جو لوگ تھے کوئی جناب کھانے پینے والی چیزوں کی طرف دوڑنا شروع ہو گیا ان چیزوں پہ ہاتھ رکھ دیئے کسی نے جناب درہم و دینار پہ ہاتھ رکھے کسی نے جناب زبرات سونے چاندی پہ ہاتھ رکھے ایک لونڈی بڑی سیانی تھی ایک جو لونڈی تھی اس کی بڑی سیانی بڑی سمجھدار تھی سارے جناب چیزوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گے کہ یہ چیز ہماری یہ چیز ہماری وہ بادشاہ کی وہ لونڈی وہ کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھ رہی تھوڑی دیر گزری بادشاہ کی کندے پہ آ کر ہاتھ رکھ دیا بادشاہ کی کندے پہ ہاتھ رکھا نہ بادشاہ نے کہو ہے سارے کوئی درہم و دینار پہ ہاتھ رکھ رہا ہے کوئی جناب سونے چاندی پہ تو جاں میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کی کھڑی ہو گئی وجہ کیا ہے اس نے کہے بادشاہ میں سمجھدار ہوں یہ بے وقوفیں کہا سمجھ نہیں آئی کائنوں نے درہم و دینار پہ ہاتھ رکھا درہم و دینار ان کے ہو گئے جس نے سونے چاندی پہ ہاتھ رکھا سونا چاندی اس کا ہو گیا جس نے باقی چیزوں پہ ہاتھ رکھے وہ چیزیں اس کی ہو گئی میں نے تو نے وعدہ کیا تھا جو بندہ جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی میں نے تیرے کندے پہ ہاتھ رکھائے اگر تو میرا ہو گیا سب کچھ میرا ہو جائے گا اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے توجہ کیجئے گا کہا مجھے یہ تمنہ تھی کہ تُو میرا ہو جائے اگر تُو ہو گیا تو سب کچھ میرا اس لیے اس وعد سے یہ بات سیکھو جنت کے طلب کارو پھرو کسور کے طلب کارو آج حضور سے پیار کر لو جو حضور کا ہو گیا اور حضور جس کے ہو گئے سب کچھ اسی کا ہو جائے گا تمہیں سے تمہیں گو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات مجھے سا کوئی قدا نہیں توجہ سا کوئی سخی نہیں حضرت ربیہ ارز کرنے لگے یا رسول اللہ جنت جاتا ہوں مگر جنت میں آپ کا ساتھ ملے جائے جنت میں آپ کا ساتھ ملے جائے اے رب یہ وجہ کیا ہے فرمایا جنت میں اس لیے جانا جاتا ہوں مجھے معلوم ہے حضور جنت میں ہوں گے جدر جدر حضور ہوں گے ہم ادھر ہی جانا چاہتے ہیں ہمیں ہور و کسور کی لالج نہیں میں نے مانا ہور و کسور میں نے مانا اے جنت تجھ میں ہور و کسور رہتے ہیں میں نے مانا اے جنت تجھ میں ہور و کسور رہتے ہیں اے جنت آہ میرا تواف کر کیوں اس لیے کہ مجھ میں حضور رہتے ہیں مجھ میں حضور رہتے ہیں اے ربیہ جنت کیوں مانگی جواب آیا اس لیے کہ باغ جنت تڑپ جاؤ گے بڑی مذہبی بار جواب کیا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے بھول رحمت کے گیریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے پھول رحمت کے گیریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے